ادعو الی سبیل ربکا بالحکمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد معزز سامعین کرام محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے نید محرم الحرام ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جیسے حق تبارک و تعالی نے حرمت والا مہینہ قرار دیا یوں تو سارے ہی مہینے سارے ہی دن اللہ تعالی ہی کے ہیں لیکن حق تعالی ہی نے بعض کو بعض پر فضیلت اتا فرمائی ماہ محرم کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزیں ہیں اس مبارک مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالی نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی حق تعالی قبول فرمائیں گے جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے کہ عاشورے کے دن حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات اتا فرمائی میرے بھائیوں یہ وہ ایام و لیالی ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت ان ایام و لیالی میں جوش میں ہوتی ہے ان مبارک اوقات میں برکتوں کی بارش موصلہ دھار ہوتی ہے توبہ کے دروازے گویا وسیعی کر دیے جاتے ہیں کھول دیے جاتے ہیں مغفرت کی گھٹائیں ہر سوچھا جاتی ہیں محرم الحرام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باقیات میں سے ہیں اسلام کی آمد کے بعد بھی اس مہینے کی حرمت اور عظمت کو اس کے سابقہ حالت میں برقرار رکھا گیا ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں یوم عاشورہ سے انبیاء علیہ السلام کی خصوصی وابستگی رہی ہے نید انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق اہم واقعات اس روز پیش آئے ہیں جو یوم عاشورہ کی فضیلت کی بیین دلیل ہے بڑی دلیل ہے چنانچہ صاحب عمدت القاری رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر آٹھہری اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اسی دن حضرت عیوب علیہ السلام کو شفا نصیب ہوئی اسی دن حضرت عدریث علیہ السلام آسمانوں کی جانب اٹھا لئے گئے اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت نصیب ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن لوٹ آئی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کوئے سے نکالے گئے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھا لئے گئے ان تمام باتوں سے ہم یوم عاشورہ کی اہمیت کا خوب اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طرح میرے بھائیوں عاشورہ کے روضے کی بھی بے انتہا فضیلت وارد ہے چنانچہ ترمید شریف کی روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روضہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا بنو اسرائیل فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات کی خوشی میں یوم عاشورہ کا روضہ رکھا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ان کا یہ معمول تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو اس دن روضہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے اس روضے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتلایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات کے شکرانے میں یہ روضہ رکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے ان سے زیادہ حقدار ہیں لہذا ہم بھی عاشورہ کا روضہ رکھیں گے لیکن آپ نے مزید یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے اس لئے فرمایا کہ دسویں محرم الحرام کے روضے کے ساتھ ایک اور مزید روضے کو شامل کر لیا جائے نوے یا گیاروے روضے کا روضہ ملا لیا جائے یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے روضوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے عاشورہ کا روضہ فرض تھا لیکن رمضان المبارک کے روضے کی فرضیت کے نازل ہونے کے بعد محرم الحرام کے روضے کو مستحب قرار دیا گیا اور اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اس مہینے کی یکم تاریخ یعنی ایک تاریخ کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی اسی ماہ کی دس تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کو شہادت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غمناک اور علمناک واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلام کا عظیم سانحہ ہے جو آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو بیتاب کیے جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی بقا اور اس کو علا منحاج نبوہ باقی رکھنے کے لیے احقا کے حق اور ابتال باطل کے لیے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی اور شہادت کا عظیم الشان تمغا لے کر خدا کے حضور حاضر ہو گئے اور قیامت تک آنے والوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ کا مخلص بندہ وہ ہے جو چڑھتے سورج کا پجاری نہ بنے جو نفاق اور دوگلے پن سے پاک ہو دنیا اور مطاع دنیا کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت اور اہمیت نہ ہو جو خدا کی مردی کے سامنے کسی کی مردی پر رازی نہ ہو جو مداہنت اور چاپلوسی اور نفاق اور منافقت سے پاک ہو جس کا مطمہ نظر صرف اور صرف رضاہ الہی ہو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی دیگر بڑے عمور اس ماہ میں پیش آئے بہرحال یہ مہینہ نہایت فضیلت اور اہمیت کا حامل مہینہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سارے عمور میں فتح و کامرانی اس مہینے میں نصیب ہوئی حق اس مہینے میں واضح ہوا باطل ناکام و نامراد ہوا حق کی خاطر حصول حق کے لئے جد و جہت محنت و جستجو بھی اس ماہ کا خاصہ ہے حق کی خاطر ظالم و جابر کے سامنے سینہ سپر ہونا یہ اس ماہ کا خصوصی سبق ہے بہرحال میرے بھائیوں ساری بات کا خلاصہ یہ کہ اسلامی سال نو کا آغاز ہو چکا ہم سال نو میں داخل ہو چکے نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں اب سال بدل چکا ہے چودہ سو اکتالیس سے اب چودہ سو بیالیس میں ہم داخل ہو چکے چودہ سو اکتالیس رخصت ہوا اب سال نو کی تبدیلی سے ہمیں دو بنیادی سبق ملتے ہیں ایک یہ کہ سال تو بدلا اب ہم بھی بدل جائیں ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے سچی بات یہ ہے کہ سال ہی نہیں بدلا بلکہ زندگی کا ایک سال ہمارا کم بھی ہو گیا لہذا اب تک جو زندگی گزری سو گزری لیکن اب ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے اور یہ تبدیلی مثبت تبدیلی ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ ہم اپنا جائدہ لیں اپنا احتساب کریں یہ احتساب کی گھڑی ہے اب تک ہم نے کیا کیا اور کیا کھویا اور کیا پایا ایک تاجر اپنے نفع اور نقصان کا برابر احتساب کرتا ہے اس کے نزدیک آئندہ کا ٹارگٹ بھی ہوتا ہے ہمارا اب یہ ایک سال گزر گیا ہم بھی جائدہ لیں اور آنے والے سال کے لیے منصوبہ بنائیں تاکہ ہم نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں اس لئے آئیں ہم اپنے نئے ہجری سال کی آمد پر آزم مسمم کریں کہ زندگی کے جتنے ایام باقی بچے ہیں انشاءاللہ اپنے مولا کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اب ہر اس کام کو چھوڑ دیں گے جس سے میرے مولا ناراض ہوتے ہیں بھائیوں زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے پتہ نہیں زندگی کے آخری شام کون سی گلی میں ہو جائے کب یہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے سال تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیوں ہم سب کو اپنی زندگی کا حساب اپنے خالق اور مالک کو دینا ہے جو ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے پوری دنیا کے نظام کو تنہے تنہا چلانے والا ہے بھائیوں ہمیں گزشتہ 354 دن کے چند اچھے دن اور کچھ تکلیف دے لمحات ضرور یاد رہ گئے ہیں باقی ہم نے 354 دن اس طرح بھلا دیئے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو حالانکہ ہمیں سال کے اختتام اور نئے سال کی ابتداء پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے سال کیسا گزارا زندگی کا ایک اور سال گدر گیا کیا ہم نے اس گدرے ہوئے سال میں اپنے نام عامال میں کچھ ایسے عامال درج کرائے جس کا کل قیامت کے دن ہمیں نفع حاصل ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہمارے عامال نامے میں ایسی بدعمالیاں درج ہو گئی ہوں جو ہمارے لئے سراسر خسران اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن رہی ہوں ہمیں خوب اپنا محاسبہ کرنا چاہیے گدرے ہوئے سال میں اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہوا یا کمی آئی ہمارے عبادت کا کیا حال رہا ہمارے معاملات کا کیا حال رہا ہمارے اخلاق کا کیا حال رہا جو علم ہمیں حاصل تھا وہ ہم نے دوسروں تک پہنچایا یا نہیں یہ احتساب کی چیزیں ہیں یہ احتساب کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لئے اس سال نو کو مبارک فرمائے آنے والا اور شروع ہونے والا یہ سال دھیروں خیر اپنے ساتھ لے آیا ہو یہ نیا ہجری سال وباؤں و بلاؤں کے خاتمے کا سال ہو خیر و عافیت بھلائی امن و سلامتی امت کے لئے اس نئے سال میں مقدر ہو یہی دعائیں ہیں حق تعالی سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یا سارو مجھے موسیقی